قد يسرنا القرآن للذکر فہل من الدکر الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ جاسیہ پچیس میں پارے میں ہماری چال رہی تھی اس کے ٹوٹل چار رکو اور سینتیس آیات مبارکہ ہیں اور یہ مکی سورہ مبارکہ ہے اس کی اکیس آیات ہم پڑ چکے ہیں جہاں تک دو رکو اس کے مکمل ہوتے ہیں چار میں سے دو آج ایک پورا رکو ہے جو پانچ آیات مبارکہ کے اوپر مشتمل ہے اور اس ان آیات کا مرکزی موضوع ملے جلے موضوعات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے اور مکی سورتوں میں یہ کہا گیا ہے اس خصوصاً صورت میں کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہیں مانتا وہ پھر اپنی خواہش کا غلام ہے اور اپنی خواہش کا بندہ ہے تو اللہ فرما رہا ہے یا اللہ کے بندے بن جاؤ یا پھر اپنی خواہشات کے بندے بن جاؤ اللہ فرما رہا ہے مجھے جو بندہ پسند ہے وہ وہ ہے جو میری خواہشات اور میرے آکامات کے تابعے ہیں جو اپنے نفس کے تابعے ہیں پھر اللہ فرما رہا ہے اس کو ہدایت نہیں ملتی دو آیات مبارکہ ہیں تو ٹوٹل پانچ آیاتیں مختصر رکو ہے اور بڑی صدہ اور آسان فہم آیات مبارکہ ہیں اور ان آیات کو پڑھتے ہوئی یہ ذہن میں رکھا جائے کہ یہ مکی صورت ہے اور اہل مکہ کے جو اقائد تھے خصوصاً عقید توحید اور عقید ایمان بالآخرت ان دونوں کی اصلاح آج کے رکو کے اندر جائے وہ مقصود ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وخلق اللہ السماوات وہو کمانا اور خالقہ پیدا فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے السماواتی آسمانوں کو والاردہ اور زمین کو بالحق کے حق کے ساتھ یہ زمین و آسمان کی جو تخلیق ہے یہ کسی قدرت والے اللہ کی ہو سکتی ہے یہ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے چھوٹے سے بت کی یا خواہشات کے تابے رہنے والے انسان کی کسی خواہش کی تخلیق نہیں ولی تجزا کلو نفسم بما کا ثبت یہ زمین و آسمان کی تخلیق کے بعد اس کائنات کی تخلیق کا ایک اور مقصد ہے اور بنانے والے نے ایسے ہی نہیں بنائی کہ بس اتنی بڑی کائنات بنا دی اس لیے بنائی ولی تجزا تاکہ بدلہ دیا جائے کلو نفسن ہر شخص کو بما کا ثبت جو اس نے کمایا تو زمین و آسمان کی تخلیق کا مقصد بھی یہ ہے کہ اللہ تعالی بدلہ بھی دے گا ورنہ تو یہ پوری کائنات کا نظام چلانے کا مقصد ہی کوئی نہیں تھا کہ انسان کو اتنا فیسلیٹیٹ کر دیا گیا تو چھوٹی سے آیت میں یہاں جو ہے وہ قیامت کا تذکرہ بھی بدلے کے دن کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے اسی چیز کو سورہ فاتحہ میں ایوری ڈی کی بنیاد پر کیا کہا جاتا ہے مالک یوم الدین سزا اور جزا کے دن کا وہ مالک ہے بدلے کے دن کا مالک ہے وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ اور جب قیامت کے دن لوگ آئیں گے تو اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہوگا ان کے اوپر ہر بندہ جو کیا ہوگا اسی کو بھگ دے گا وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ ظلم نہیں کیے جائیں گے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا اب اگلی آیت میں وہ بات ہے جو میں نے انٹرو میں عرض کر دی اَفَرَأَيْتَا مَنِتَّخَذَا إِلَاہَهُ هَوَاهُ وَأَدَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمُ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَسَرِهِ غِشْحَاوَ اَفَرَأَيْتَا آکمانا کیا فَاکمانا پاس رہتا تو نے دیکھا ہے یا تجرب کا انداز ہے بھلا دیکھو اس بندے کو مَنِتَّخَذَا جس نے بنا لیا ہے اَلَاہَهُ اَفْنَا خُدَا کس کو ہواہُ اپنی خواہش کو خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے اور یہ آج ساری دنیا کا مسئلہ ہے خواہش نفس جو ہے وہ اللہ کے حکم پر غالب آ چکی ہے وَأَدَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْم وَاہُکَمانا اور عَدَلَّهُ اللَّهُ گُمْرَى کر دیا ہے اسے اللہ نے عَلَى عِلْمٍ علم کے باوجود تو اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا ہے وَخَتَمَا عَلَى سَمْعِهِ وَاوْکَمَنَا اور خَتَمَا مُور لگا دیا ہے اس نے اللہ نے عَلَى سَمْعِهِ اس کے سماتوں اس کے کانوں پر وَقَلْبِهِ اور اس کے دل پر وَجَعَلَى اور اللہ نے ڈال دیا ہے عَلَى بَسَرِهِ اس کی آنکھوں کے اوپر غشاوہ پردہ اس کی آنکھوں کے اوپر پردہ ہے یہ جو آخری تین باتیں بیان ہوئی ہیں یہ پہلی بات کا نتیجہ ہیں یہ نہ سمجھا جائے کہ اللہ نے پردہ لگا دیا اس نے غلطی کہا کی اللہ کے تابع ہونے کے بجائے اپنی خواہش کے تابع ہو گیا نتیجہ کیا نکلا گمراہ ہو گیا اس کے بعد اس کے کانوں اور اس کے دل کے اوپر مور لگ گئی اور تیسرا اس کا ریزالٹ یہ نکلا کہ اس کی آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا گیا فَمَنْ يَعْدِهِ مِمْ بَعْدِ فَاقَمَنَ فَسْ مَنْ کَونْ يَعْدِهِ اس کو ہدایت دے سکتا ہے مِمْ بَعْدِ اللَّهِ اللہ کے بعد اس کو ہدایت دے کون سکتا ہے لہٰذا اس کو ہدایت تو اللہ سے مانگنی چاہیئے تھی اور اس کو تابع اللہ کے رہنا چاہیئے تھا نہ کہ نفس کی خواہشات کے اَفَلَا تَذَكَّرُونَ یہ قرآن کا سب سے زیادہ ریپیٹیڈلی حکم ہے اسلام میں سب سے زیادہ حکم نماز کا ہے لیکن قرآن کا سب سے بڑا حکم نماز نہیں روزہ حاجہ اور زکاة کی نسبت نماز کا حکم زیادہ ہے لیکن جملہ یہ مشہور ہو گیا ہے کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ حکم نماز کا ہے سب سے زیادہ حکم نماز کا ہے لیکن ارکان اسلام میں سے سب سے زیادہ امفسائز کس پہ ہے نماز پہ ہے باقی قرآن کا جو سب سے بڑا پیغام ہے وہ تذکر ہے تفکر ہے اور تدبر ہے اور غور و فکر ہیں دیکھیں نا سائنس کی راہیں غور و فکر کی راہیں دنیا کو تسخیر کرنے کی راہیں تو قرآن خود کھول رہا ہے اس سے زیادہ قرآن کی دعوت کیا ہو سکتی ہے کہ جن کو مشرقین اپنا رب مانتے تھے سورج اور چاند کو اور یونانی بھی اسی کے قائلتے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر انسان کو قدم رکھنے کی صلاحیت اور اس کے وسائل عطا کر دی تو آف اللہ تذکرون یہ قرآن کا وہ حکم ہے جو موسلی قرآن میں ہے کیا تم غور و فکر نہیں کرتے ہو وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَ الدُّنِيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُحْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرَ یہ منکرین کا مسئلہ تھا کیونکہ وہ مرنے کے بعد کی زندگی کے قائل نہیں تھے وَقَالُوا اور وہ کہتے ہیں مَا هِيَا نہیں ہے یہ إِلَّا مَگر حَيَاتُنَ الدُّنِيَا ہماری دنیا کی زندگی ہی صرف ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے نَمُوتُو ہم نے مرنا ہے وَنَحْيَا اور زندہ رہنا ہے اس دنیا میں ہی ہم نے مرنا ہے اس دنیا میں ہی ہم نے زندہ رہنا ہے باقی کی جو باتیں منکرین کہتے تھے کہ مسلمانوں کے نبی ہمیں بتاتے ہیں کہ تم نے مرنا ہے قبر میں جانا ہے سوال و جواب ہونے ہیں اس کے بعد برزخی زندگی ہے پھر تم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے پھر قیامت آنی ہے زندہ ہوگے یہ فلسفہ وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتا وہ کہتے ہیں کہ یہ جو زندگی ہے یہ تو صرف اس دنیا کی ہے نَمُوتُو وَنَحْيَا اسی کے اندر ہی ہم مرتے ہیں اور اسی کے اندر ہی ہم جیتے ہیں وَمَا يُحْلِكُ نَا إِلَّا الدَّهَرَ وَاوکا مانا اور مَا نہیں يُحْلِكُ حَلَاک کرتا نَا ہمیں إِلَّا الدَّهَرَ مگر یہ جو دن رات کا آنا جانا یہ ہی ہمیں حلا کر دیتا ہے بس ڈیٹ سال اس کے علاوہ کوئی مارنے والی ذات بھی نہیں ہے اور مارنے کے علاوہ کوئی ہمیں قیامت والے دن زندہ کرنے والی ذات بھی نہیں ہوگی یہ ان کا معاملہ ہے یہ وہ کہہ رہے ہیں لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں وَمَا لَهُمْ بِذَالِكَ مِنْ عِلْمُ وَاوکا مانا اور مَا نہیں ہے لَهُمْ ان کو بِذَالِكَ اس کا مِنْ عِلْم کوئی علم یہ جو بات کر رہے ہیں اللہ فرما رہے ہیں ان کو کچھ علم نہیں ہے جیسے دو بندے ڈیبیٹ کر رہے ہوں گفتو کہتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا آپ یہ بات کر رہی نہ یہی انداز اپنایا گیا کہ تمہیں پیدا کرنے والی ذات اگر کوئی ہے تو مرنے والی بھی ہے اور مارنے والی ذات ہی تمہیں دوبارہ زندہ بھی کرے گی لیکن انہیں اس بات کا علم نہیں ہے انہم اللہ یزنون ان نہیں ہیں ہم یہ سارے اللہ مگر یزنون زن اور گمان سے کام لینے والے یہ ایک چیز کو ایک چیز کے اوپر کیاس کر رہے ہیں حالانکہ اللہ فرما رہے ایسا نہیں ہے ان کو ہدایت مل سکتی تھی قرآن کہہ رہا ہے ہدایت مل سکتی تھی لیکن یہ اللہ کی آیات پہ ایسے ہی ایمان لاتے جیسے اللہ چاہتا تھا تو یہ اس کے مطابق ایمان نہیں لا رہے اور اس کے لئے بونڈی سی دلیل کیا دیتے ہیں ان کا موقف تھا کہ اچھا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے تو کہتے ہمارے دادا پر دادا کو دکھا دو زندہ کر کے اس دنیا میں ہم ان کو دیکھیں تو صحیح نہ کہ یہ واقعی زندہ ہو گئے ہیں پھر ہم مانیں گے کہ مرنے کے بعد بھی ہم زندہ ہو سکتے ہیں وَإِذَا تُطْلَعَ عَلَيْهِمْ آئیاتُنَا بَيِّنَاتُ وَاوْ کَمَانَا عَوْرِزَ جب تُطْلَعَ تلاوت کی جاتی ہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں عَلَيْهِمْ ان کے سامنے آئیاتُنَا ہماری آئیات بَيِّنَاتِن بڑی روشن اور وضع آیات مَا کَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْكَالُو تو نہیں ہے حُجَّتَهُمْ ان کی جو دلیل اور حُجَّت ہے وہ نہیں ہے مگر صرف کیا اَنْكَالُو یہ کہتے ہیں کَا اُوْ تُو نَا تم لے آو بے آب آئے نَا ہمارے عباوہی داد کو زندہ کر کے ان کنتم سوادقین اگر تم سچی ہو دجال بھی یہی کہے گا دجال کے ہاتھ میں موت و حیات بھی ہوگی وہ کہے گا میرا دادا پر دادا قبر سے زندہ کر دو وہ کر دے گا حالکہ اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہے تو یہ بھی امتحان ہوگا انسانوں کا اسی کو کہتے ہیں جو بڑے فتنے ہیں قیامت کے ان بڑے فتنوں سے اللہ محفوظ فرمائے جیسے دجال کا فتنہ ہے تو ان کے جواب میں وہ کہتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی بجوز اس کے کہ وہ کہتے ہیں لے آؤ ہمارے باپ دادا اگر تم سچے ہو تو اللہ فرما رہے ہیں موت و حیات تو میرے پاس ہے تمہاری مرضی کے مطابق اس کا ظہور کیسے ہو سکتا ہے تم جب چاہو ہو جائے جب چاہو نہ ہو اچھا قرآن ویسے بھرا پڑا ہے ان چیزوں سے کہ چیزیں مردہ زندہ اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لئے کر دی دو تین مثالیں دیکھیں جیسے وہ بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا جو قتل ہو گیا اس کا قاتل نہیں مل رہا تھا تو ان کو کہا گیا کہ گائے زبا کرو اس کا مردہ جو گوشت ہے وہ میت کو لگاؤ یہ زندہ ہو جائے یہ خود تمہیں بتائے گا مجھے کس نے مارا ہے اور ہو گیا اس کے علاوہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اللہ نے حکم دیا کہ پرندے پکڑو اور ان کو زبا کرو ان کا کیمہ بناو پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھو یہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے اللہ کے حکم سے تو یہ زندگی کی مثالیں تو دی گئی ہیں جیسے سورہ کاف میں دیکھیں نا صحابہ کاف تین سو دہ سال کے راؤنڈ آباؤٹ جو ہے وہ وہاں پڑے رہے اسی طرح باقی اور مثالیں ہیں قرآن حضرت عزیر علیہ السلام کی مثالیں سو سال تک اللہ نے موت تاریخ آردی پر اٹھا دیا تو مثالیں تو تھیں لیکن اللہ فرما رہا ہے تم کیا ہو کہ جب تمہیں ہدایت تب تم نے لینی ہے جب تمہاری مرضی کے مطابق سارا کچھ آئے گا ایسا نہیں ہے اللہ کی منشاہ کے مطابق چلو اللہ ہی زندگی دیتا ہے اللہ ہی مارتا ہے کل اللہ کل اے حبیب کریم آپ ان کو فرما دیجئے اللہ اللہ ہی تمہیں زندہ فرماتا ہے سم یمیتکم پھر تمہیں مارے گا سم یجمعکم پھر تمہیں جمع فرمائے گا الہیوم القیامہ قیامت کے دن لا رے بفیج اس میں کوئی شک نہیں ہے اچھا یہ ذہن میں رکھی یہاں قبر کی زندگی کا ذکر نہیں ہے بعض لوگ اس آیات کو بعض لوگ یہ کہتے ہیں قبر کی زندگی نہیں ہے یہ آج بھی سکالر ٹی وی پر بیٹھنے والے موجود ہیں جن کا موقف ہے برزخی زندگی نہیں ہے اہل سنت کا اجتماعی عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں جو زندگی ہے یہ برزخی زندگی ہے سوال و جواب ہونے ہیں یہ زندگی کیسے ہے ہم اس کا شعور نہیں رکھتے پھر ایک اگلی زندگی ہے جو ہشر کی ہے تو یہاں برزخی زندگی کا معاملہ نہیں ہے بھی ذکر ہو رہا کیونکہ یہ لوگ منکر تھے مرنے کے بعد اس زندگی کے تو اس پہ دلیل دی گئی ہے لا رے بفی جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے جس دن کے اندر کوئی شک نہیں ہے وَلَاكِنَّا أَكْثَرَ النَّاسُ وَاوْكَ مَنَا أَوْرْ لَاكِنَّا لَكِنَّا أَكْثَرَ النَّاسُ اکثر لوگ لا یعلمون نہیں جانتے اچھا ویسے یہ جو قرآن کا جملہ یہ بڑی جگہ پہ آیا ہے عمومی حالات میں پتا چلتا ہے کہ اکثریت عمومی طور پر اللہ سے باغی رہتی ہے کائنات اگر ان کی نشاندی اسلام اور مسلمانوں کی شکل میں ہی ہے امت محمدیہ کی شکل میں تو وہ تو آپ نظر کر سکتے ہیں کہ آٹھ عرب میں ہاف بھی نہیں ہے اس سے نیچے چلے جائیں تو تین ایک کی ریشو بھی نہیں تو پتا چلتا ہے کہ دنیا میں عمومی طور پر جو عبادی ہے وَلَاكِنَّا أَكْثَرَ النَّاسِ لا یعلمون جانتی نہیں اس لئے یہ بھی انسان کا بڑا امتحان ہے ہمارا بھی کہ اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا ہے اور حضور کی عمت میں پیدا کیا ہے اور مسجدوں میں نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے اور اپنا قرآن دیکھنے کی توفیق دی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور کرم ہے یہ الْعَلْحَمْدُ اللَّهِ یہاں ایک رکو مکمل ہوا اس صورت کا ایک رکو مزید باقی ہے سورہ جاسیہ کا انشاءاللہ زندگی ریتوکا وَمَعَلَيَّا الْبَلَا سورہ جاسیہ